موسیقی ہر سلام علیکم سننٹرز ویلکم تو دی کیمیسٹی کلاس کلاس ٹین کیمیسٹی میں لیکچن نمبر 11 میں آج ہم نے پڑھنا ہے کنسپٹس اف ایسٹس ان بیسس کے باہر میں مختلف دور کے سائنس دان آئے جنہوں نے ایسٹس اور بیسس کے بارے میں اپنے خیالات وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے اور جس کی بدولت ہم یہ آسانی کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں یہ جان سکتے ہیں کہ ایسٹ کیا ہوتا ہے اور بیس کیا ہوتا ہے تو اس میں بہت سی کنسپٹس ان والد ہیں لیکن کنسپٹ کسے کہتا ہے کنسپٹ کہا جاتا ہے تصور کو کہتا ہے یا کنسپٹ سے مراد یہ ہے تصورات یہ یہاں پر میں نے لکھا ہے یا خیالات اسے کہا جاتا ہیں تو اس میں پانچے ایسی کنسپٹس ہیں جن کی بدولت ہم ایسٹ اور بیس کو بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں یعنی گیس میں فرسٹ ون آیا ارہینیس کنسپٹ ہے پھر سیکنڈ ہے برانسٹر این لوری کنسپٹ ہے تھرڈ ون ہے دیٹ اس لیویز کنسپٹ فور ون ہے دیٹ اس یوسینویج کنسپٹ پھر ہے لکس پلٹ کنسپٹ ہے پھر لاس مطہ شب کنسپٹ آتا ہے تو یہ بہت ساری کیا ہے وہ سائنس دانوں کے خیالات ہیں اور کنسپٹس ہیں تو اس میں میٹرک لیول پہ صرف آپ لوگوں نے تین کنسپٹس کے بارے میں ہی پڑھنا ہے ارہینیس کنسپٹ ہے برانسٹر این لوری کنسپٹ ہے لیویز کنسپٹ ہے تو آج ہمارا لیکچر ہوگا وہ ارہینیس کنسپٹ کے اوپر ہوگا ارہینیس اس کا پورا نام ہے ونٹے اگسٹ ارہینیس ہے اور اس کا تعلق تھا سویڈن سے تھا یہ ایک بہت ہی فیمس سویڈس سائنٹس تھا اور اس کی مہارت فیزیکل کیمسٹری میں بہت ہی زیادہ تھی یہ فرس سائنس دان ہے سویڈن کا کہ انہوں نے نوبل پرائز انیس سو تین میں حاصل کیا اور پھر انیس سو پانچ میں جو نوبل پرائز کا بڑا ادارہ ہے تو اس کا یہ پھر ڈائریکٹر بنا ٹیل ڈیت موت آنے تک مطلب ہے کہ اس کی آخری لمحات تک یہ ادھر نوبل پرائز ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ ایک بڑا ادارہ ہے تو اس میں ایزا ڈائریکٹر کے طور پر اس نے کام کیا تھا تو اس نے اپنا ایک کنسٹ پیش کیا ہے ایسٹ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کیمیکل دیڈ ڈیسوسیئٹس ان ایکویس سولیوشن تو گیو ہیڈروجن آئین ان ایکویس میڈیا اس کا خیال یہ ہے کہ ایسٹ وہ چیز ہوگی جس کو جو ہی ہم پانی میں پھینکیں گے تو وہ ہمیں آئینز دیں گے اور ان آئینز کے اندر کیا ہوگا اس میں ایک آئین ہوگا جس کا نام کیا ہے وہ ہے ایچ آئین ہے اس کو ہیڈروجن آئین کہا جاتا ہے تو یہ ایک جنرل ایکزامپل ہے کہ ایسٹ کو جو ہی ہم پانی میں پھینکیں گے وہ ہمیں کیا دے گا وہ ہمیں ایچ آئین دے گا تو اس کو ارہینیس ایسٹ کہا جاتا ہے ڈیفینیشن کیا ہے ایک کیمیکل ایک کیمیکل سبسٹانس دیڈ ڈیسوسیئٹس ان ایکویس سولیوشن ڈیو ہائیڈروجن آئین ایک ایسی کیمیائی چیز جس کو پانی میں پھینکنے سے ڈیسوسیئٹ ہونے کے بعد وہ ہمیں ایچ آئین دیتا ہو تو اسے ارہینیس ایسٹ کہا جاتا ہے یہ جنرل مثال یہ اس کی ایکزامپل ہے ہائیڈروکلورک ایسٹ سلفیورک ایسٹ نائٹرک ایسٹ ایسٹک ایسٹ وغیرہ وغیرہ اس میں میں نے دو ایسٹ اٹھائے ہیں ایس سی ایل کو جو ہی ہم پانی میں پھینکیں گے وہ ہمیں ایچ آئین دے گا سلفیورک ایسٹ کو جو ہی ہم پانی میں پھینکیں گے وہ ہمیں ٹو ایچ آئین دے گا تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز جو پانی میں ڈیزالو ہونے کے بعد ایچ آئین آپ کو دے رہا ہوں تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ارہینیس ایسٹ ہے سیکنڈ ون بیس کے بارے میں ارہینیس کا یہ موقف تھا یا ہے کہ ایک کیمیکل سبسٹانس ایک ایسی کیمیای چیز کہ کسی بھی پانی کی میڈیم میں جب وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ علاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں کیا دیتا ہے ہیڈرکسلائن دیتا ہے اور ہیڈرکسلائن کی پہچان کیا ہے وہ ہے او ایچ نیگٹیب ہوتا ہے تو بیس کیا ہوگا اس کو جو ہی پانی میں رکھیں گے وہ ہمیں او ایچ آئین دے گا یہ ایک جنرل ایگزامپل ہے کہ بی او ایچ ہے اس کو جو ہی پانی میں پینکیں گے ہمارے پاس کیا آئے گا وہ او ایچ نیگٹیب آئے گا تو بیس کسی بھی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو پانی کے اندر کونسی بیس ارہینیس بیس ارہینیس بیس وہ بیس ہوگی جو پانی میں ہمیں او ایچ نیگٹیب آئین دیتا ہو تو اسے ارہینیس بیس کہا جاتا ہے اس میں ایگزامپل ہے سوڈیم ہیڈرکسائیڈ ہے مگنیشم ہیڈرکسائیڈ ہے پوٹاشیم ہیڈرکسائیڈ ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پانی میں پینکنے سے او ایچ ملتا ہے اس کو پانی میں پینکنے سے او ایچ ملتا ہے اس کو پانی میں پینکنے سے او ایچ ملتا ہے سوڈیم ہیڈرکسائیڈ کو پانی میں رکھے سوڈیم آئین ہیڈرکسل آئین دے گا مگنیشم ہائیڈرکسائیڈ کو پانی میں ڈالیں مگنیشم آئین اور ٹو ہائیڈرکسل آئین دے گا یعنی کہ ایک پازیٹف کے لیے ایک او اچ کا ہونا لازمی ہوتا ہے جبکہ دو پازیٹف کے لیے دو او اچ کا ہونا لازمی ہوتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں ایک سمپل شارٹ سمری اگر میں ارہینیس کنسپٹ کا اٹھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ایسڈ کیا ہوگا ایسڈ ہمارے پاس وہ چیز ہوگی جو ایچ آئین پانی میں دیتا ہو بیس کیا ہوگا وہ چیز جو کہ پانی میں او اچ نگٹیف آئین دیتا ہو تو ایسڈ گوز ایچ آئین ان وارٹر اور بیس گوز او اچ آئین ان وارٹر بک کے اندر بہت سے وہ رییکشنز منشن ہے اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ٹاپک بہت ہی سمپل ٹاپک ہے اس کے بعد پھر جب اس نے ایسڈز اور بیسس کے بارے میں اپنا موقف پیش کیا تو اس کے بعد دنیا کے سائنس دان وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ اعتراضات کیے یعنی کہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ جو سائنٹس تھے ان لوگوں نے ارہینیس کے اوپر کچھ اعتراضات کیے کہ آپ نے اس کا جواب ہمیں دینا ہے لیکن اس میں ارہینیس ناکام ہوا پھر آگے ایک اور کنسپٹ آتی ہے جس کو برانسٹرین لوری کنسپٹ کہا جاتا ہے اس کنسپٹ نے مزید اس پوائنٹس کو کیا کر دیئے وہ کلیر کر دیئے تو لیمٹیشنز کہتے ہیں کہ اس کی لیمٹ کہاں تک ہے اور اس کے اوپر کیا کیا اعتراضات ہوئے تو فرسٹ ون کہ یہ جو کنسپٹ ہے یہ صرف و صرف اس کی جو لیمٹیشن ہے تو اس کی لیمٹیشن صرف و صرف ایکویس میڈیم تک محدود ہے یہ جب بھی بات کرتا ہے ایسیڈ اور بیس کے بارے میں تو یہ پانی کا ذکر کرتا ہے کہ فلا چیز کو اٹھائیں پانی میں رکھیں ایچ آئین دے گا وہ ایسیڈ ہوگا فلا چیز کو اٹھائیں پانی میں رکھیں اور او ایچ نگٹیف آئین دے گا اس کو ہم بیس کہیں گے لیکن اس نے کچھ نون ایکویس میڈیم میں یہ کنسپٹ ایکسپلین نہیں کی دیکھیں جو میڈیم ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک کو ایکویس میڈیم کہا جاتا ہے ایک کو نون ایکویس میڈیم کہتا ہے سو نون ایکویس میڈیم سے کیا مراد ہے وہ میڈیم جس کے اندر پانی کی موجودگی نہیں ہو جیسے کہ لیکویٹ ایمونیا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ دیکھیں دیکھیں لیکویٹ ایچ ایف ہے ہائیڈو فلورک ایسڈ اس طرح آپ دیکھیں لیکویٹ سی ایچ تری سی ڈابل او ایچ ہے جس کو ایسٹک ایسٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یا لیکویٹ ایچ ٹو ایس ہے ہائیڈو جن سلفائیڈ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ہمارے پاس ہے لیکویٹ سٹیٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کو نون ایکویس میڈیا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پانی نہیں ہوتی بلکہ اس چیز کو ہم کیا کرتے ہیں وہ ملٹ کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس لیکویٹ سٹیٹ میں ہی ہوتا ہے تو دنیا کے وہ سائنس دان جن کا تعلق کیمسٹری سے تا ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر لیٹ اگر آپ ایچ سی ال کو اٹھائیں ایمونیا میں رکھیں یہ بھی لیکویٹ ہے اگر آپ ایچ سی ال کو اٹھائیں ایچ اف میں رکھیں یہ بھی لیکویٹ ہے ایچ ٹیک ایسڈ میں رکھیں یہ بھی لیکویٹ ہے ایچ ٹویس میں رکھیں یہ بھی لیکویٹ ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا مطلب ہے کیا یہ ایچ آئین جو میڈیم ہے اس میں دے گا یا او ایچ آئین اس میڈیم میں دے گا یا نہیں دے گا آپ نے تو صرف اس طرف بات کی ہیں کس چیز کے حوالے سے آپ نے ایکویس میڈیم مطلب ہے آپ نے صرف پانی کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایسڈ پانی میں ایچ آئین دیتا ہے اور بیس پانی میں او ایچ آئین دیتا ہے لیکن آپ نے نان ایکویس میڈیم کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ فرس اعتراض جو کیا تھا یہ دنیا کے وہ سائنس دان جو کے کیمسٹری سے ریلیٹڈ تھے سیکنڈ جو پوائنٹ مطلب اعتراض اس کے اوپر ہوئی وہ یہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسڈ وہ ہوتا ہے جو ایچ آئین دیتا ہے بیس وہ ہوتا ہے جو او ایچ نیگٹیف آئین دیتا ہے لیکن آپ نے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کنسپٹ کلیر نہیں کیا ہے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ ایک ایسڈک گیس ہوتی ہے اور ایمونیا یہ ایک بیسک گیس ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ نے یہ ایکسپلین نہیں کیا ہے کن ناٹ ایکسپلین ایسڈک نیچر آف کاربن ڈائی اکسائیڈ اور بیسک نیچر آف ایمونیا کاربن ڈائی اکسائیڈ کیوں ایسڈک ہیں دیکھیں اگر ہم کاربن ڈائی اکسائیڈ کو پانی میں ملائیں تو وہ ہمیں دیتا ہے ایچ ٹو اینڈ سی او تھری جس کو کاربانک ایسڈ کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ کاربانک ایسڈ کہاں سے آیا یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کو جب ہم نے وٹر کے ساتھ ملایا حالانکہ یہ بھی آئینز کی فارم میں ہوتا ہے دیکھیں ٹو ایچ آئین ہے اور ساتھ میں کیا ہے وہ کاربونیٹ آئین ہوتا ہے تو یہ ایچ آئین کہاں سے آیا جب ہم نے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو پانی میں پینکا تو لہٰذا ارہینیس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے تو تو اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے اس کے اندر تو ایچ آئین بھی نہیں ہے لیکن پھر کیوں یہ پانی میں ہمیں ایچ آئین دیتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اس کے پاس اس حوالے سے کوئی جواب نہیں تھی سیکنڈ یہ ہے کہ ایمونیا بیسک ہے نیچر میں سیکنڈ پوائنٹ میں کیا ہے وہ ایمونیا ہے نیچر میں کیا ہے وہ ہے بیسک ہے تو ارہینیس سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ اگر ایمونیا کو ہم اگر پانی میں ڈالیں تو وہ آگے سے ایمونیم ہائیڈر اکسائیڈ اور یہ ایمونیم ہائیڈر اکسائیڈ ایکویس میڈیم میں وہ آئینس کی فارم میں ہوتا ہے مطلب ہے ایمونیم ہائیڈر اکسائیڈ اور او ایچ نیگیٹیف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ارہینیس سے یہ سوال کیا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس ایمونیا کے اندر تو کہی بھی او ایچ آئین نظر نہیں آتا تو آپ نے تو کنسپٹ میں یہ کہا ہے کہ وہ چیز جو کہ پانی میں پینکے اور ایچ آئین دیتا ہو وہ ایسڈ ہوگا اور او ایچ آئین دینے سے بیس بنتا ہے تو آپ دیکھیں اس میں ایچ ہے اس میں بھی ایچ ہے ایچ ہے اور اس میں بھی یہ ایچ ہے اس طرح بیس کی کنسپٹ میں اگر دیکھا جائیں تو بیس میں بھی آپ لوگ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ او ایچ ہے او ایچ ہے او ایچ ہے لیکن ایمونیا کے اندر کہیں بھی آپ کو او ایچ نظر نہیں آرہا تو پھر ایمونیا کو پانی میں پینکنے کے بعد ہمیں او ایچ آئین حاصل ہو گیا تو او ایچ آئین تو اس چیز کے اندر نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے ایسٹ کیا ہے وہ ایچ آئین دے گا اور بیس ہمارے پاس کیا دے گا آئین دے گا لیکن آپ دیکھیں یہ ایمونیا یہ نون ایکویس ٹیٹ میں بھی ہوتا ہے اور یہ گیشس پوم میں بھی ہوتا ہے لیکن اگر گیشس پوم کو ہم وارٹر کے ساتھ ملائیں تو ایمونیا مارڈوکسائیڈ دے گا اس کے اندر او ایچ کیا ہے وہ اویلیبل ہوا ہے تو اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور پھر آگے ایک اور کنسپٹ آتی ہے جس کو برانسٹرڈ این لوری کنسپٹوں کہا جاتا ہے تو سمپل وارٹ شارٹ کٹ میں ادھر اپلائی کرتا ہوں ارہینیس کنسپٹ میں ارہینیس ایسڈ وہ ہوگا جو پانی میں کوئی چیز ایچ آئین وہ دیتا ہو بیس ارہینیس بیس وہ ہوگا جو پانی میں او ایچ نیگٹیو آئین دیتا ہو یہی ارہینیس کنسپٹ ہے لیکن دونوں کو جب ہم پانی میں پینکے ہیں تو وہ ہمیں آئینز دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میڈیم کے اندر آئینز کی موجود یہ ہو تو وہ الیکٹیکلی کیا ہوتا ہے وہ کنڈکشن کے لئے پوسیبل ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں سے الیکٹرک کرنٹ پاس ہو سکتی ہے تو چاہے ایسڈ ہو چاہے بیس ہو یہ الیکٹرولائٹ ہے اس کو جو ہی پانی میں پینکے یہ آئینز کریئٹ کرتے ہیں اور اس میڈیم میں سے پھر بجلی کیا ہوتی ہے وہ پاس ہوتی ہیں تو یہ فسٹ کنسپٹ یہ کلیر ہو گیا اب اس سیکنڈ اور تھرڈ کنسپٹ چوہے ہیں یہ کمنگ لیکچرز میں ہم لوگ پڑھیں گے تو آج کے لئے یہ ٹاپک کیا ہے کافی ہے تینکیو 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 تینکیو